بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب لازین خوشی کی خبر ظاہر ہے بہت بڑی خوشی کے بار پوری قوم کو مبارک باد ہو یہ عمران ریاض آج آپ کو پتہ کہہ دیوں کہ ویسے رہائی کا دن چل رہے ہیں عمران ریاض رہا ہو گیا شہریار افریدی کا بڑا بھائی فرق جمال چالیس دن کے بعد وہ رہا ہو گیا 9 مئی کے کیسز میں 127 لوگ رہا ہوئے سابق کور کمانڈر سامنے آگئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن یہ وی لوگ بڑا اہم اس میں میں آپ کو کچھ چیزیں اہم بتاؤں گا ہواوں کے رخ بدلنے کی بات میں کرتا رہا میں آپ کو بتاتا رہا لیکن یہاں بڑا ایک اہم معاملہ جو عمران خان کی ذات سے متعلق عمران خان آپ کو پتہ ہے وہ جس کے ساتھ نگران وزیراعظم ایک تصویر بنوا کر اس تصویر پر فخر محسوس کر رہا ہے اسے الیکشن سے باہر رکھنے کی واردات کیسے کامیاب ہو کہ دماغ پتہ نہیں گا ہے بارل تفصیل سے بات کرتے ہیں آج بہت سری باتیں میرا دماغ پھر الجا ہوا ہے مطلب خوشی سے سنبن یاری ہے ٹوٹر پر ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں تیرا انجدہ استقبال اسی ان لوگوں نے عمران خان کو اسلامباد جیل لانے کی بات کی لیکن عدالت نے اسلامباد کی کورٹ میں آپ کو بتا عمر فاروق نے کہا اڈیالہ جیل متقل کرو عمران خان کو اس کا مطلب قوم کا دیدار ہوگا انہوں نے عمران خان کو اسلامباد لانے کا روک دیا ماملہ یاد رکھئے گا لیکن اسلامباد اور ہائی کورٹ کی اب براہراست کا روائی سائفر کے ماملے یہ بھی بڑا اہم ماملہ ہے لیکن عمران ریاض سائرہ سب سے بڑا جو ماملہ ہے اس وقت اس پر بات کرنے چاہیں گے ایک بڑی مہم ایک کمپین ہم نے چلائی پوری قوم یکجہ ہو کے ہر روز ہم لوگ صبح دوپیر شام یہ ذکر کرتے رہے میں بھی آپ کو امید دلاتا رہے یہ وقت گزر جائے گا اب آپ خود سوچیں کہ کبھی ایسا ہوا بھی نہیں تھا آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا عمران ریاض کے خاندان کو بھابی کو بچوں کو ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے دوستوں کو عزیزے وکارہ کو پورے پاکستان کو خوشیان دے اور کسی کے بھی کوئی پیارا قیاد میں نہ رہے کبھی یہ وقت میں نے بھی گزارا بڑا سب سمجھتے ہیں لیکن بارل اس وقت دنیا بھار میں آپ کو ہوتا ہے نوروے، اسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، دبائی کوئی ایسا ملک نہیں بچا جہاں لوگ عمران ریاض کے لئے دعا نہ کرتے نہیں ہو لوگوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے وکیل کی ہوئے تھے یقین کریں اوورسیز پاکستانی ایسے ایسے منصوبے بنائے ہوئے تھے انہوں نے عمران ریاض کی رہائی کے لئے انٹرنیشنل لیور پر اب تو باتیں کھلیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو پہلے نہیں بتا سکتے تھے عمران کی خیریت کی وجہ سے عمران تھوڑی سی زیارہ صحت 140 دن گزارے ہیں تو بیمار اطلاع تو فیلال یہ ہی ہیں میری تو خیر ابھی بات نہیں ہوئی ان کی واپسی تک سیال کورٹ پولیس نے باقاعدہ طور پر کنفرمیشن دی تھی یہی وہ لوگ تھے جو گیارہ مئی کو ائرپورٹ سے عمران ریاض کو لے کر گئے پھر آگے تین لوگ گاڑی میں لے کر گئے پھر کہا گیا افغانستان چلے گئے سم وہاں ملی اور کہہ رہے گیر ملکی نمبرز استعمال ہوتے رہے ڈی پی اے سیال کورٹ نے کہا جی کہ میں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز سارے کٹھے کیے لیکن جس گاڑی پر عمران ریاض کو لے کر گئے وہ کئی نہیں نے ملی اس کے بعد پھر تمام سوموں کی پولیس ایف آئی اے ملٹری انٹیلیجنس آئی اے سائی تمام ادارے ائرپورٹ آثورٹی زمینی فضاء بارڈر چیک کیے گئے کلاسک لائن آف انکوائری سے کہتے ہیں بڑا جو وہ معاملہ ہے وہ بکمل کی گئی بڑا غور سے سنیں ورکنگ گروپ بنیں ڈی پی اے سیال کورٹ ایف آئی اے وزارت داخلہ وزارت دفاع پی ٹی اے پی ٹی ایم ٹیکنالوجی سارے مل کر عدالت کہہ رہے تھے جی عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے معاملہ چھوٹا نہیں تھا بڑا عام معاملہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ماضی میں آپ کو پتہ ہے سمی برہیم اصطور یا بہت سے دیکھر صحافی لا پتہ ہوئے واپس آئے یہ بڑا نام تھا عمران ریاض اب ان کے پاس جن صحافیوں کے برطانوی امریکی اسٹریلین پاسپورٹ نہیں ہے اسفارتکاروں کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں ان کے لا پتہ ہونے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا عمران ریاض کے والد نے لاہور ہائی کورٹمنٹ کی بازیابی کی درخواست ایک دائر کی جس کی آخری سمات یہ 20 ستمبر کو ہی تو لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے امیر بھٹی صاحب انہوں نے آئی جی پنجاب کو 26 ستمبر تاکی محلت دی ہوتی 26 ستمبر تاک آخری موقع کہ اگر عمران ریاض آئندہ نہ ہوا بازیاب تو پھر عدالت کو فیصلہ کرے گی آئی جی پنجاب بیوروکرسی عدالتیں بلاتی نہیں اسے پہلے ماضی میں اس کو عمران ریاض کے وکیل نے میاں علی شفاق نے بھی بڑی میند کی بڑی جان ماری ٹویٹ کی اس نے کہ الحمدللہ اپنے دوست اپنے بھائی کو لے آئے ہوں اور ظاہر ہے عدالت کے سامنے ان کی آخری جو بات ہی ہو جو بڑی خطرناک تھی کہ آپ معاملات ہم کھول کے رکھ دیں کہ عمران ریاض واپس نہ آیا بہتر ہی ڈیل ہوتی رہی بیک چینلز پر اس نے پروفیشنل کام کیا علی شفاق نے سیالکورٹ پولیس نے جو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے مسنگ پرسن آتے ہیں تو موہ پر کپڑا چڑھا کے کہیں قریب پھینک دیے رہتا ہے گھر کے وہ وہاں سے اٹھ کے کسی رہگیر سے راستہ پوچھتے ہیں اس سے فون لیتے ہیں اپنے والے دوست بھائی کو فون کر کے وہاں سے پھر گھر آتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں تھا پورا راستہ گاڑی میں بٹھا کے گھماتے رہتے ہیں پورا پورا پاکستان جانتا ہے لیکن یہ رسک عمران ریاض کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا عمران ریاض کو بقاعدہ کوئی ریکووری نہیں کی کہاں اغواکاروں کے پاس موجود تھے تو بہت سے سوال عمران ریاض سب سے پہلے کہاں تھا کس کے پاس تھا کہاں گیا کہ سلوک کیا ہوا لوگ پوچھتے رہے کوئی ڈیل کر کے اس کے یوٹیوب چینل پر کام کرے گا واپس آئے گا صحافت کرے گا صحت کیسی ہے کہ ملک چھوڑے گا کام چھوڑے گا یوٹیوب چینل انہوں نے قبضہ کیا یہ تمام بہت سے لوگوں کے سوال ملین سوال لے یہ دو ہفتوں میں آپ کے سامنے سب سامنے آ جائیں گے اگر عمران ریاض آتے ساتھ کچھ دنوں میں وی لاغ کرتا آپ کو نظر آئے تو یہ بات ثابت ہوگی جو پہلے ہو چکی ہے عمران ریاض نے پہلے کی گرفتاری یہ واپس ہے وی لاغ کیا اگر یہ میاں علی شفاق کے تھروں بیک ڈور چینل پر شرائط پر معاملہ تیا ہوا تو دیکھیں اس طرح شاہ محمود قریشی پرویزل آئی اور تمام کارگنان ابھی چھوڑے جائیں گے میں آپ کو خبر دے رہوں یہ سنبھال کے رکھ لیں گی سوائے عمران خان کے تمام لوگ چھوڑ دیے جائیں گے جس طرح سمی ابراہیم شہریار افریدی کے ساتھ ہوا یا باقی جو لوگ رو پوش ہیں شندانہ کے ساتھ ہے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت جو چھپے ہوئے اس وقت ان کی بھی میں مجبوری سمجھتا ہوں کسی کو کوئی بزدل نہیں کہہ سکتا سب کسی کا پیارہ مشکل میں ہے کوئی تکلیف میں ہے کوئی پریشانی میں ہے تو ہم ان کی مشکلات کو زیادہ نہیں کرتے لیکن وہ تمام لوگ جو اس وقت نہیں ہے راستے میں وہ ان کو اس حد یہی معاملات ہیں صرف وہ سامنے نظر آئیں گے جو کفن باندھ کے کھڑے اور یہ خود لوگ عوام انہی کے ساتھ کھڑی ہوگی جو کفن باندھ کے کھڑے جو قربانی دے گا اور وہ ہوگا صرف عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا صحافت میں بلندی کے مقام پر سیاست میں بلندی کے مقام پر ہر وہ شخص آئے گا جو اس کی بات کرے گا سچ کی بات کرے گا بزدلوں کی طرح بھاگے گا نہیں مسئلہت کے تقاضوں میں نہیں فسے گا اور وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا دیکھیں ان چودنہ جماعتوں کا مسئلہ جو ہے وہ شہریار افریدی نہیں ہے سنم جعوید نہیں ہے پرویز الائی نہیں ہے عمران ریاض نہیں ہے ان کا مسئلہ عمران خان ہے اور عمران خان بھی نہیں وہ نظریہ ہے جس پہ عمران خان کھڑا ہے چوبیس کرونا لوگوں میں سب سے اہم شخص عمران خان ابھی اس وقت جیل میں اٹک میں اور وہ اس وقت ایسے کہ وہ جس نظریہ پہ کھڑا ہے آج اگر عمران خان بھی اس نظریہ سے ہٹ جائے تو وہ ایک عام عمران خان ہے لیکن وہ اس نظریہ پہ کھڑا تو وہ عمران خان مرشد مان گیا یہ سیاستدان عام آدمی سارے کسی کی کوئی اوقات نہیں جب آپ اللہ کے نظریہ پہ کھڑے ہو جائے تو بس پر خود اللہ راستے بناتا ہے عمران خان کو اب تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دیں گے اسی سے سو سے نشستیں بھی دیں گے عمران ریاض سمی ابراہیم صاحب میں تمام لوگوں کو باہر نکال دیں گے اب یہ تمام معاملات برابر کریں گے لیول فلائنگ فیلڈ نواز شریف کی کہیں گے جتنی مرضی توہین کرو کوئی جو مرضی کھل کے برے مقدس گائے کے معاملے میں ہاتھ الکا رکھو تحریک انصاف جو مرضی کرے ایک کمپین ایک حد تک چلائے لیکن تحریک انصاف کی میرے خان میں یہ ختم یہ اس طرح نہیں کیا تو کام ختم ہو جائے گا ایک سو پچیس نشستیں پہلے بھی موجود تھیں اسی سے سو نشستیں اگر انہیں اگلی الیکشن میں بھی دے دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے تحریک انصاف کو ایک نشست بھی نہیں لینی چاہیے لیکن عمران خان باہر ہو اور یہ لوگ کو عمران خان کے ساتھ کھلے ایک الیکشن میں ہی نہ جائیں بلکہ معاملات دیکھیں ایسے بنے کہ عمران ریاض کے جس طرح لوگ بات کرے یوٹیوب چینل پر کھل کر بات کرنے کی تو زیرہ کنڈیشنز لگیں گی ابھی شاہ ریاض فریدیب جس طرح باہر ہے اس کے بھائی کے جنازے اب اسے نہیں جانے تھی آپ اب کوشش میں کارو شندانہ گلزار پہ چاہتے اسے بات پچھنی نہیں ہو سکتی اسی طرح وہ ابھی شمس خٹک صاحب نے بارے لیکن ایک بات کی وہ ٹوٹر میں میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا ان کی عمران ریاض سے ان کی بات ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کوئی ڈیل نہیں یہ کھل کے بات کروں اللہ کرے ایسا ہو ہم لوگ عمران ریاض کو کیوں پسند کرتے ہیں کیوں ہم لوگ اس کے دیوانے ہیں کیا وہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جوان لیکن ہم لوگ اس کی جرت اس کی دلیری اس کی بہادری اس کے موقع پہ کھڑے ہو کے ظالموں کو للکارنا اور یہ آسان کام نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے آسان یہ مسائل اپنے خاندان کو اپنے دوستوں کو اپنے پیارے اپنے بچوں کو عذیتوں میں لانا یہ نظریہ پہ کھڑا ہونا جس پہ مراد سعید کھڑا ہے عثمان ڈار کھڑا ہے عمر ڈار کھڑا ہے شیخ رشید کھڑا ہے صداقت عباسی طیبہ راجہ کھڑی ہے علیہ حمزہ ہے یاسمین راشید انجنت لوگ ہیں یہ کھڑے ہیں ان نظریہ پہ آئینی قانونی اعتبار سے اپنا حق استعمال کرنا وہ حقائق کی مران ریاض بات کرتا ہے خبر دیتا ہے تجزیہ دیتا ہے اب دنیا بھر میں کہیں یہ جرم نہیں آپ جو مرضی بولے لیکن ظالم منع کرتا ہے نہیں بولنا ڈکٹیشن دیتا ہے یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا یہ ریڈ لائن اس سے آگے مجھا تم پولیس ایک دارے آپ کو پتا ہے جو ریاست کے پہلو ہیں اس پر اگر بات کروں کہ تو آئین پاکستان کو جرم بنے گا عمران ریاض نے جرم کیا اور بار بار کیا اس نے اس کی مقبولیت میں اضافہ اس کی جرت مندانہ اقدام کی وجہ سے جو کام مشکل اس نے کر کے دکھایا لوگ اس کے دیوانے اس فرحے سوئے صحافت میں ہو سکتے ہیں عمران ریاض کا لیول آپ کو پتا ہے کتنا ہے لیکن جرت میں اس کا لیول پاکستان میں دلیری اور بہادری میں وہ حق کی بات کرتے ہوئے سوال اٹھاتا رہا آپ دیکھ رہا ہی ہے عمران ریاض اگر یہ اپنا کام جاری رکھتا ہے پہلے بھی سے دو تین دور اٹھایا گا خواہ کیا پریشان کیا ان لوگوں نے اس کا حسلہ توڑنے کوشش کی تو دیکھیں یہ صحافت یہ ٹیکنیکل چیزیں آپ سمجھ جاتے ہیں نالج آ جاتی ہے بہادری دلیری نہیں آتی یہ بلٹ ان فیچر ہوتا ہے لیکن جیسا ہوں میں پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں یہ ہر رات کی ایک صبح ہے یہ رات ختم ہو رہی ہے اس کا آخری پہر جو ہے وہ گہرا ہے تاریخ ہے تو آپ کا حسلہ اور ضبط اللہ ازمار ہے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہوتے بنظر آئیں گے تو بزید اور بھی باتیں بہتر ہوگی تاریخ انصاف کو جو رپورش رہے ہیں وہ بھی میری بات سن رہے ہیں میں جانتا ہوں میری ان سے درخواست ہے کہ اب آپ لوگ بھی سامنے آئیں انٹریوز دیں کھل کے بات کریں اور کٹھے ہیں سارے آکے گرفتاریاں دیں عمران ریاض تو شاید نہیں بتا سکتا ہے بہت ساری باتیں کہ کیا کیا ہو لیکن آپ تو بتا سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے کس طرح زندگی عذیت میں گزر رہی آپ کے خاندان والے جو ذہنیت لوگوں کو پتا تو چلے ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ اگر آپ کی لوکیشن سیف ہے میرا اس طرح کا کوئی وہ نہیں کہ آپ کسی مسئیبت میں بھسے اللہ تعالیٰ ہر ایک مسئیبت سے محفوظ رکھے لیکن لوگ سننا چاہتے ہیں اس چیز پہ میں ان سے اس ویڈیو میں میں انہی سے برائے راست مخاتب ہوں کہ آپ کے جو مبارک بات کے مسئلز عمران ریاض کے تو آئے ہیں لیکن انٹریویو میں آئیں بات کریں اپنے وقلا سے خیر اب بات اس دیوانے کی بھی کرنی ہے عمران خان نے جس دن اس نے باہر آنا اس دن تو عید کا دن ہوگا میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں اگر رات کو آیا تو وہ چاند رات ہوگی صبح کو آیا تو وہ عید کا دن منایا جا یہ وجہ ہے کیوں عمران ریاض عمران خان سنم جاوی جی جتنے لوگ جیلوں میں آئے ہیں یہ اس نظریہ کی جیت ہے یہ اس حق کی جیت ہے جیل انتظامیہ نے عمران خان کو کل عدالت میں پیش کرنے سے بھی چھوٹ مانگ رہے ہیں کہ عدالت کو حکم عمران خان کو پیش کرنے یاد رکھیں حضرت عمر کا ارشاد تھا کہ اگر سپاہ سالار ریاست سے زیادہ طاقتوار ہو تو یہ ریاست کے لیے خطرناک ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا خلیفہ دوم نے کہا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ریاست بچانی ہے یا ظالم کے خلاف کڑونا ہے حق سچ کی بات کر نہیں جج صاحب نے عمران خان کو پچیس ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا دیا ان کے امار بڑا دباؤ ہے اب انہیں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کئی سوئی ہوئی قوم کئی جاگ ہی نہ پڑے کئی اٹھ ہی نہ کھڑے ہو افتخار چودری کو بالوں سے پکڑنے کی ایک تصویر آئی تھی پورا ملک کھیل گیا مشارف کو وردی اتوار نہیں پڑی انہیں خطرہ ہے کہ غلطی سے لوگ جاگ گئے وکلا باہر آگئے یہ معاملہ جائے گا کدھر اب جس جج نے آڈر دیا اسے چاہیے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا کہ نہیں میں نے آڈر دیا میں پورا کروا کے چھوڑوں گا دیکھتے ہیں کب تک کھڑا ہوتا ہے عمران خان کو جیل میں لانا مسئلہ نہیں ہے جیل سے ایک دوسری جیل میں انجام دیکھیں ابھی وہ عظیم لیڈر ہے ابھی جج عمر فاروق ہے عمر فاروق ہے رہے کہ رہیم بیار خان اگر کل متقل کیا تو کیا وہاں دالت گئی عمران خان جیل میں خان کو لے کے جائیں کہ وہاں انشاءاللہ قوم کا دیدار بھی ہوگا یہ بزدل اتنے ہیں جس طرح زیاء الحق بھٹو کے چھے قدم پیچھے چلا کرتا تھا عمران خان جیل میں ہے اور یہ ڈپٹی سپرنیرنڈ ایلس بھی سارے ایسے ہاتھ پانگی اچھا میں آپ کو بڑی مزے کی انٹرسٹنگ بات بتا ہوں با خدا آپ یقین کریں آپ بڑے حیران بھی ہوں گے اب مجبوری ہے بہت سارے لوگوں کو سیف بھی کرنا ہوتا ان کے نام بھی نہیں لے سکتے عدالتوں میں چلے جائیں جیلوں میں چلے جائیں اداروں کے اندر چلے جائیں عمران خان کے چہنے والا با خدا ہر جگہ بیٹھا ہے وہ نوکری کے ہاتھوں کوئی مجبور ہے کوئی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے کوئی مطلب فسا ہوا ظلم پر زیادتی یہ چھپ چھپ کے روتے بھی ہیں میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں بزدل بھی ان میں کچھ ہے وہ کہتے ہیں اپنے موہ سے ہم بزدل نہیں ہیں نوکری کی ورث مہنگائی کا دور ہے بچے کہاں جائیں گے آگے رزق ہوئی میں کہتا ہوں رزق اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن بارال کس کس کو کہے یہ لوگ حقیقت میں جہاں جہاں عمران خان اور اس کے لوگوں کو سافٹ اینڈ دیا جا سکتا ہے دیتے ہیں عمران ریاض کے ساتھ بھی بہت سا ایسے لوگوں کے وہ بعد میں ایک وقت آئے گا آپ کو بتائے گا تو یہ ان لوگوں کی ورث سے بچایا اب انشاءاللہ عمران خان اٹک جیل سے ڈیالہ میں جائے گا دنیا دیکھے گی آپ کو نظر آئے گا بہت بڑا معاملہ انشاءاللہ اچھا سعودی عرب میں شہزاد سلمان نے عمران خان کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کی یہ شہزادے کے لئے فخر کا مقام ہے میرے حال میں میں نے صرف ایک لائن کہنی تھی زیادہ نہیں اچھا نواز شیف صاحب کے معاملات بڑے امپورٹنٹ انہوں نے لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پہ وہی ہوا نواز شیف صاحب نے مطلبہ کیا کہ جو ذرفکارلی بھٹو کے ساتھ کیا شیخ مجیب کے ساتھ کیا وہی وارداد کو اور عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کو ہر صورت میں الیکشن سے باہر رکھو ان الیکشن میں نہیں آنے دینا اور باجوہ صاحب کے ساتھ تو یہی ڈیر تھی باجوہ صاحب گارنٹیاں لے کے پھر رہے ہیں کہ یہ گارنٹی تھی یہ گارنٹی تھی یہ معاملہ تھا یہ معاملہ تھا ساتھ ساتھ بیرونی طاقتے اور اب تو نام بھی آگیا ہندوستان بھرپور حمایت نواز شیف صاحب کی کہہ رہا ہے بھرپور کھل کے اور یہ معاملہ فس بھی گیا ایسی وجہ سے اب نواز شیف صاحب کو کہا جا رہا ہے آپ واپس آئیں گے تو آپ کو بھی جیل رہ جانا ہوگا صاف لذر آ رہا ہے آپ اس طرح ہم آپ کو جیل میں رکھیں گے اس طرح عمران خان کو رکھا گیا ہے تاکہ لیول پلئنگ فیلڈ ہو پھر دونوں کٹھے باہر آئیں دونوں الیکشن لڑیں جو جیت جائے اب یہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے کہا نہیں میاں صاحب جیل نہیں جا سکتے ڈیئر سو ویڈیوز کی پوری لیبریری پاس بڑھی گئے بڑا ڈرائیا انہوں نے پریس کانفرنس کا بھی کہا کہ سارے سارے انکشافات کر دیں گے ساری بات کھول دیں گے لیکن انہوں نے نوازشی صاحب کے ایک طور نیا جو صاحب زیادہ ہے اس کی بات کر دی پھر کچھ مریم صاحب بھائی کی بھی ویڈیوز کی بات کر دی اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہے اس معاملے پر کیپٹن صدر کے ساتھ کچھ معاملات ہیں وہ بھی بات سامنے آئیں بھائی اس طرف رینے دیں لیکن معاملات ان کے پھر اس معاملے سے ہٹنا شروع ہوئے یہ تو انہوں نے پیر پیچھے کر لیا اب نوازشی صاحب فس چکے ہیں بری طرح سمجھ انہیں نہیں آرہی کہ اگر آئے تو جیل جائیں گے فون کروا کے باقعدہ مریم صاحبہ کی بات بھی کروائے گی جس کی ابھی ایکسٹینشن ہوئی تازہ تازہ انہوں نے کہا بڑی مایوسی ہے نوازشیف کے لیے کیپٹن صدر نے کہا نوازشیف کے لیے ننگے پاؤں ہو نوازشیف درنے والے دن پیدا نہیں ہوا نوازشیف ائرپورٹ پر آئے تو لرزہ تاری ہو یہ بقواس کرتے ہیں خدا مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے جیسے وہ کس شیئر کی آمد ہے رن کہاں پر آیا ہے یہ مرزا سلامت نے شہنشاہ وفا حضرت عباس کے نام پر رکھی تھی جائل بدبخت گندے لوگ نوازشیف جیسے بے وفا بد کردار لوگوں کے لیے بولتے ہیں وہ ہینا پرویز بات اور یہ لوگ شاعر میں لیں انہیں پتہ ہی نہیں ان کی اوقات کیا گیا نوازشیف کو کہا ہے واپس آؤ تھوڑی دیر جیل میں رہو اس کے بعد معاملہ وہ انہوں نے ادھر ہی چین چین کر گئے لہے مذہب غصہ آتا ہے جب یہ شیئر اس طرح کے جوڑتے ہیں بڑی ہستیوں کے ساتھ بارال معاملات اس وقت عمران ریاض کا سب سے پہلے تو خوشی کا معاملہ عمران خان کا معاملہ بھی اڈیالہ جیل اللہ خوشی کا ہے اس کے علاوہ الیکشن کی طرح معاملات بھی جا رہے ہیں رہائیاں بھی ہوں گی سارے ہوں گی لیکن یہ اب دعا کریں بس میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دیکھیں دل اللہ کی دو انگریوں کے درمیان ہے جب چاہے پھیر دے سے دعا کریں موسیقی